جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہم سب یہاں 26 جنوری کے عنوان سے جمع ہیں 26 جنوری ایک تاریخی دن ہے چونکہ اس دن ہندوستان کا آئین مرتب ہوا تھا ہندوستان کا فانون ڈاکٹر برادر امبیٹکر نے کئی محنت اور پروششوں کے بعد کافی علماء اور اہل علم اور تانشوروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہندوستان کا آئین بنایا تھا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان کا جو لا ہے اور آئین اور قانون ہے یہ جمعوری ہے سکرونیزم ہے یعنی اس ملک میں جتنے طبقات کے لوگ ہیں اور جتنے مذاہب کے لوگ ہیں ہر ایک کو اپنی آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی بزارنے کا افتیار کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا کوئی کسی پر زہرتی نہیں کر سکتا جبر و اقرام کا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ازان پر کوئی بابندی نہیں ہوگی مدارس پر مساجد پر کسی قسم کی بابندی نہیں ہوگی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر چرچوں پر گرودواروں پر یا یہ کہ کسی خاص کلچر کو نشانہ بنا کر کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ ہر شہری آزاد ہے ہر ایک کو یہاں پر مکمل حق ہے اور شہریت حاصل ہے اس لیے اس موقع سے یہ پیغام اور یہ میسج آپ حضرات تک دینا مقصود ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو اس وقت فرقہ پر استطاقت میں محنت کر رہی ہے اور نفرت کا جو ماحول پیدا کر رہی ہے شرمگزی کا جو ماحول پیدا کر رہی ہے اس کا جواب صرف ہمیں محبت سے دینا ہے اس لیے کہ اگر ہم بھی نفرت پر آ جائیں گے تو پھر پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی پورا ہندوستان ٹوڑ جائے گا اور پھر یہاں پر جو ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے رکھتے تھے وہ پھر نعرے ختم ہو جائیں گے اس لیے ہمارا بچہ بھی ہمارے بڑے بھی ہمارے مرد بھی ہماری عورتیں بھی سب کے سب یہاں اس ملک میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے محبت کے ساتھ رہیں گے آپسی اتحاد اور اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے کسی قسم کا انتشار ہم یہاں پر پرداشت نہیں کر سکتے اس ملک کو محفوظ رکھنا ہے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اور اس ملک کو ترقی دینا ہے سارے کے سارے مل کر یک جھٹ ہو کر اگر محنتوں میں لگیں گے تو پہلے جیسے ہندوستان کا نام تھا اب جیسے ہندوستان کا نام مشہور ہے پوری دنیا میں آئندہ بھی مستقبل اور فیوچر میں بھی ہندوستان جمہوری ملک ہونے کے نام سے جیسے مشہور تھا اور ہے آئندہ رہ سکے گا اللہ تعالی ہم سب کو عامل کی توفیق آتا فرمائے شروع